امران کان کا 23 دسمبر کو اسمبلیہ توڑنے کا اعلان کہا ملک کی خاطر اپنی دونوں اسمبلیہ قربان کر رہے ہیں پرویز الہی اور محمود خان کا ساتھ دینے پر مشکور ہو شیئرمن طریقہ انصاف کا کارکنوں سے ویڈیو لنک خطاب کہا نہیں چاہتے یہاں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہوں قامی اسمبلی میں جا کر اپنے سیفے منظور کرائیں گے جان بچانے والی عدیات کا حصول مشکل تر ہو گیا پورٹ عباس کے عوام شدید پریشانی کا شکار رہی صحیح قصر عدیات کی قیمتوں میں اضافے نے پوری کر دی عدیات کی قیمتوں میں پچاس فیصہ تک کا اضافہ شہریوں کا حکومت سے عدیات کی قیمتوں میں کمی غم دارتا میڈیسن جی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے دوائیاں دے ریڈ بہت بہت گئے نے غریب آدمی تھی پہنچتے ہیں بہت دور ہے پہلی کہلے ہیں کہ دوائیاں کوئی شارٹ نے مل دیا ہی نہیں جو مل دیا نے تو انہوں دے ریڈ بہت زیادہ نے حکومت دخواست کر دے ہیں کہ دوائیاں دے ریڈ کم کتا جائے تاکہ ہر آدمی ہر غریب بندہ اپنے بچے انہوں جڑانا میڈیسن دے سکے سب سے عادی کا حصول شہریوں کو خار کرنے لگا جنوبی پنجاب کے عوام سبسی ڈائز ڈائٹے کی حصول کے لیے خار ہونے لگے جہانی اور لوڈرہ میں سسسی آٹے کا حصول مشکل تر ہو گیا تو انسا میں بھی شہریوں کے لمحے کتارے لگے سسسا آٹا لینے کے لیے شہری گھنٹوں انتظار کرنے پر بچھو شہریوں کا سسسی آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ سسسی آٹا لینے گندم کی بینو نسلائی نکلو حمر پر پابندی رحیمیہ خان میں فارمیز اسوسییشن کی تحفظات وائز ٹرینمن نے کہا کہ گندم اور اس کی مسوات پر پابندی سمجھ سے بالا تر ہے پابندی سے گندم کی قریمت میں مزید اضافہ ہوگا سب سے پہلے انہوں نے پہلے ہی بینو نسلائی پابندی لگائی تھی جس کی وجہ سے انڈسفی بڑی مشکل کا اشکار تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کل سے زلہ بندی نافذ کر دی گیا جو کہ بلکل نامناسب ہے میں اس کی بھرپور الفاظ میں مضامت کرتا ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں حکومت پنجاب سے اس پابندی کو فل فور ختم چاول کھانا بھی شہریوں کے لیے مشکل ہو گیا خالیوال میں چاول چار سو روپے فیمن مہنگے ہو گئے سپر کرنل تین سو پچاس اور سیلہ چاول دو سو اسی روپے فی کلوں میں فروب چاری ہے شہریوں کا انتظامیت سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ سامنے آ گیا سوئی گیس کا بران عوام کو کرنے لگا پریشان میاوالی کے شہری گیس کی بندش کے باعث شدید مشکلات سے دو چار ہیں خوشابے لکڑی کی قیمت نو سو روپے فیمن تک پہنچ گئی بٹیوی مہنگائی سے گھر کا چھوڑا جلانا مشکل ہو گیا شہریوں نے کہا کہ گیس آتی ہے بل ہزاروں کے آ جاتے ہیں یہاں خوشاب کا پس ماندہ علاقہ ہے یہاں چوبیس گھنٹوں میں صرف دو گھنٹے گیس آتی ہے اور وہ بھی کہیں رات کی کسی پیر میں آتی ہے جبکہ مہنگائی اس قدر ہے کہ جب ہم گیس نہ ہونے کی وجہ سے سلینڈروں کی طرف جاتے ہیں وہ بھی تقریباً اٹھائی سو سے تین سو روپے کلو بک رہا ہے اور جب ٹالوں کا روک کرتے ہیں تو وہاں بھی آٹھ سو نو سو آزار روپے من فی لکڑی ملتی ہے مہنگائی کے باعث تعلیم کا حصول ہوا مشکل رنگپور میں سٹیشنری کی قیمت میں اضافہ کاغذ ایک سو پینتی سوے کلو سے بڑھ کر دو سو ساٹھ روپے کلو میں فاروق ہونے لگا شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ مہنگائی نے غریبوں کا سستہ بازار بھی مہتا کر دیا لندے بازار پر اس دماس شدہ کپڑوں کی قیمتوں میں بھی ہوش شبہ اضافہ ہو گیا مستشتہ سال کی نصف قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ ہوا شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ بہاولپور چیما ٹراؤن تازم چوک فیس ٹو روڈ ڈیر سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکا سر کی حالت ایزار کے بائیس ہاتھ ساتھ معمول بن گئے ادھر دنیا کو نیشنل ہائیوے روڈ جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے گڑھے پڑھنے سے ہاتھ ساتھ معمول بن گئے ٹرافک کے روانی متعاصر ہو گئی روزانہ حاصلہ بھی مہنگائی ریشنل ہائیوے اور جلائی انتظامیہ کو بیدار نہ کر سکے سادی کا بعد انڈر پاس انتظامیہ کی نظروں سے اوجل انڈر پاس کی نیواریں بارش کے باعث بوسیدہ ہو گئیں نیواروں کی خستحالی کے باعث بڑے حادثے کا خدشہ شہریوں کا انتظامیہ سے انڈر پاس کی مرمت کا مطالبہ کورٹ چھٹا میں سیوریش کا ناکس نظام چوٹی چوک سے ماموری روڈ پر سیوریش کا پانی طلاب کا منظر پیش کرنے لگا شہریوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا شہریوں کا عالی حکام سے مسائل کے حل کا مطالبہ بھکر ڈھانڈلا پارک انتظامیہ کی عدم توجہی کا شکار انتظامی نا اہلی نے پارک کو سٹیل میدان میں تبدیل کر دیا شہریوں کا انتظامیہ سے پارک کی بحالی کا مطالبہ کمیشنر ڈیچی خان ڈیویشن لیاکت علی چٹھا کبزہ مافیا کے خلاف انیکشن مہاری کولونی میں بارہ اکڑ اراسی واقزار کرا کے علاوہ اقبال پارک میں تبدیل کر دی پندرہ رکمی محسزین علاقہ کی پارک کمیٹی تشکیل دینے کا بھی حکوم ایسی صدر شکیب سرگر چیف آفیسر کورپوریشن جواد الحسن گوندن ایس جیو ہائی ویس تاہی رتی سیاسی رحمہ شیر باز خان گزار بھی وارک سور تھے شجاباد کے سرکاری سکولوں سے سولر پینل شوری ہونے لگے ساتھیوں کے دوران پانچ سکولوں سے سولر پینل شوری سکول سرگرہن کا پولیس سے نوٹیس لینے کا امتا ہے شراب کیس میں ناکیس تفتیش کے باعث ملزم بری ملتان میں سب انسپیکٹر کیسر زبان کی تین ماہ کی سرویس زبت تفتیشی افسر نے مقدمے کی فرنسک ریپورٹ پانچ ماہ کی دوالت سے جمع کرائی تھی پروسیکیوٹر جنرل نے اے ایس آئی کے خلاف ناکیس تفتیش پر کاروائی کرنے کا خط لکھا تھا ملتان میں جرائیم کی بڑھتی ہوئی شراب کی وجہ روحی نے پوچھ نکالی ملتان میں ایس ایس پی کی ایک اور ایس پیس کی چار سیٹیں خالی ملتان میں ایس پی رینگ کا صرف ایک افسر تائیونات تباتلوں کے بعد تحال نئی تائیونات یا نہ ہو سکی حکر میں صحافی پر تشدد کا معاملہ ڈی پیو محمد اجمل کی درخواست پر عدالت نے گرفتار دونوں ملزمان کا تین روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا چادہ جنوری کو ہونے والے ڈیسٹرک بار ملتان کی سلانہ انتخابات کا معاملہ امیدوار مکلا کو وقالت ناموں کی مصدقہ نکول جوا کرانے کا آج و آخری روز مکلا کو وقالت نامیں بار کی لائبریری میں الیکشن بورڈ کو جمع کرانے کی ہدایات شاری امیدواروں کی حمایت میں مکلا کا اکٹ زہرانے میں مکلا کی قصید عداد میں شرکت کی سیول ایوییشن اتھارٹی میں تقرر و تبادلے راکشہ آسر محمود کو مینجر ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ کے عوضے سے ہٹا دیا گیا خزن پر رزا نئے مینجر تائیناک تاہیر سکندر کراچین زیا احمد پشاور آفتاب شاہ گلانی اسلام آباد اور سادق خان کو مینجر سکردو ائرپورٹ تائیناک کر دیا گیا اپوزیشن کی حکومت پر قڑی تنقید پی ٹی راہنما شہم امیلت پریشی نے حکومت پر تنقید کے نشتر برسا دیے کہا امپورٹیٹ سرکار کو گھر جانا ہوگا حکومرانوں نے عوام سے روٹی چین لی اس حاگڈار اور مفتا اسمائل واشی بہران کی ذمہ داری کا ایک دوسرے پر اڈال رہی ہیں مینگائی کے باعث کسان تاجر اور مستور سب پریشان ہیں سوبائی وزیر سردار حسنین بہادو درشک وزارت سے مستعفی حسنین بہادو درشک نے سوبائی کابینہ کو استیفہ بجوا دیا ذرائع کے مطابق کابینہ جلاس نے حسنین درشک کی وزیراعالہ سے طرف کلام ہوئی سوبائی وزیر احتجاجن کابینہ جلاس سے اٹھ کر چلے گئے تھے میاں نواز شریف جنبری میں پاکستان آئیں گے راہنما ساؤک مجید نے لیگی کارکنان کو نویز سنا دی ملکان میں گفتگو کے دوران کہا کہ جینرل الیکشن کے لیے ایم این ایز اور ایم پی ایز کا انتخاب خود کریں گے اگلا بجٹ بھی موزودہ گورن میں ہی دے گی حب متناسب نمائندگی پر الیکشن چاہتے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی ملکان میں روحی سے گفتگو کہا کہ عوام مفاقی اور سوائی حکومتوں سے تنگ ہے ادھر کے روڈ پکا میں سوشید خان کی تازیتی ریفرنس کے شرکت خانیوال کی حلقہ پی بی دو سو چھے میں سیاسی حلچل بستی فرید عباق نے سابق کانسلر فرید نورانی کی جانب سے جلسے کا انقاد ہوا علی خان جاہا میہ اجمل عباس سمیت دیگر راہنماوں کی شرکت سابق چیئرمن گلدیا مسوط مجیف خان ڈاہا کا جلسے سے خطاب پی بی دو سو چھے سے ایم پی کا الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا کہا عوامی خدمت کے لیے فیصلہ کیا مسوط مجیف خان سابق ایم پی نشاو خان ڈاہا مرہوم کے بھانچے ہیں مشہور کومیڈین نرسیم دگی کی ملتان میں پریس پان پرنس کا ہاں نفرت نشے سے ہونی چاہیے انسانیت سے نہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے بنایا گیا ڈراما کامیاب رہا ہمیں کامیابی کی طرف جاتے وقت پیچھے مرکر نہیں دیکھنا چاہا حکومتی ادم توجہی کے باعث معاشرہ گمراہ ہو رہا ہے سیاسی ادم اس سے کام سے ادارے متعاصی مینسکل کورپوریشن ملتانی مولا سمین کے مسائل بڑھ گئے وائس ٹریئرمن اور پاکستان کنفیڈوریشن کاریم نواز خان کا کہنا تھا کہ سیاسی گرمہ گرمی کے وجہ سے مسائل حل ہونے کی بجائے بڑھ رہے ہیں ملتان میں اب سرکوں کا جال بچھے گا سابق وزیر مملکت ملک محمد آمی ڈوگر اور محمد ردیم قریشی نے چونگی نمبر چودہ سے خونی بریج تک نئی سرک بنانے کے منصوبے کا افتتا کر دیا وائس ملک محمد آمی ڈوگر کا کہنا تھا کہ ایمپورڈیڈ حکومت کا ایجنڈا کے سوا کچھ نہیں ہے ایمپی اے ردیم قریشی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے اس موقع پر چیئرمن ایم ڈی اشرف ناصر خان ایم ڈی باسا جواد قریم اللہ بھی محسوس تھے نئیہ کی حلقہ بی بی دو سو چراسی کے باسیوں کا سفر مزید آسان ہو گیا پرانی مویش منڈی سے شہباز ابا تک سڑک کا افتتا معاونے خصوصی وزرعالہ پنجاب رفاقت گیلانی کا کہنا تھا کہ شہر کی تباہ سڑکوں کو اثر نو تعمیر کر دیا گیا سڑک افتتا پر شہریوں نے معاونے خصوصی کا شکریہ دا کیا محاولپور کی عوام کو سفری سہولیات میں ہوگی آسانی غلہ منڈی تا گل برگ تا ڈھائی کلومیٹر تبیل سڑک بنے گی منصوبے پر تیس کروڑ لاغت آئی گی منصوبے کے لیے تیس کروڑ کی رقم جاری مدلکہ حکام کو میپکو کے بجلی کے کھمبے ہجانے کے لیے مراسطہ جاری ادھر کمیشنر بہاورپور نے ایسی صدر آفیس کی عمارت کا افتتا کیا یومن رائٹس کمیٹی جیلوں میں قیدیوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے متحریک ممبر اور سینئر قانونداد خواجہ کیسے بڑھ کی روحی سے گفتگو کہا کہ جیلوں میں قیدی مقررات عدد سے زیادہ ہے جیلوں میں بیرکوں کی مناسبت سے قیدیوں کو رکھا جائے قیدیوں کے وہ مناسب سہولیات کی فراہمی ضروری ہے شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کا میشن ڈی پیو رحیمیہ خان جرائم کی سورتحال کا جائزہ لیا ادھر ڈی پیو لوڈرہ کی زیر سدارت کا کرائم اجلاس ہوا دنیا پر میں جرائم کی شرعہ کم کرنے اور دیگر امور پر تبار دے خیال چولستانیوں کے لئے بڑی خوش قبری پٹا زمین کی ملکیت کی پی یونٹ قیمت میں کمی کر دی گئی پٹا ملکیت کی قیمت پندرہ ہزار پانچ ہزار پی یونٹ سے کم کر کے پچیس سو روپے پی یونٹ مقرر کر دی ہمیشنہ بہاول پور راچہ جنگیر انبر کی زیر سدارت خصوصی اجلاس ہوا مینجنگ ڈاریکٹر سی ڈی اے تارک محمود کو پروسس تیز کرنے کی ادائیہ شاری فوریسٹ ڈیپارٹمنٹ ایلیکشن آفیس اور نادیا کو فوری ریپورٹس کنے کی ادائیہ شاری سیکیرٹی میک میں جنگلات جنگلی حیات فشریز پنجاب شاہی زمان کا چوبارہ کا دورہ ایم پی کیسل خان مکسی اور پہنٹ میں جنگلات کی افسرات نہیں استقبا کیا کہا رکھ چوبارہ میں سو ایکر پر وائیڈ لائف پاک بنایا شائے گا ایم پی کیسل مکسی کا کہنا تھا کہ چوبارہ میں تفریق کے بڑے معاقے فراہم کیے جا رہے ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر احمد خاور شہزاد کا دیپٹر سینٹر میاں سنو کا دورہ حاضر اور صفائی انتظامات کا جائے صدیہ پروزیکٹ مینیچر تاہی تندیر نے بریفنگ دی احمد خاور شہزاد کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی کی نئی مشینلی لگا رہے ہیں بچے تربیت لے کر بیرون ملک اچھا روزکار کوا سکے سموک کی روکتام کے لیے سلائی انتظامیہ کی کاوشیں جائی جیویٹی کمیشنر کو زفرگر کی زیرے صدارت اچھلاس ہوا علوکی کا سبب بننے والے بھٹوں کے خلاق کاربائی کے لیے ٹیمیں تشکین لے دی اسیسن کمیشنر کو ٹیموں کی نگرانی کرنے کی ہدایہ افشاری دعا چھوڑنے والی گاڑوں کے خلاق بھی کاربائی کہیں گیا محاولپور ویسٹ مینجمنٹ کی کمرشل یورٹس کے ساتھ نئی پالیسی پالیسی کے تحت ایم او یو اور ویسٹ پلان شیئر نہ کروانے ہمارے ہوجرز کو دو روز کی محلتیں گے خلاف ورزی پر بھاری جنبانے اور مقدمات دلش کرنے کا فیصلہ سیکیٹری لوکل گورنمنٹ محمد امین اویسی نے ادھے کا چارز سنبھا لیا سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کی زیرے صدارت اجلاس ہوا کمین بہاولپور صفائی مہم کا آغاز کیا اور افسران کو ہدایہ چاری کی مہنگائی میں بیسے عوام کے لیے ریلیف احساس راشن رہایت پروگرام کا آخاز ہو گیا پروگرام کے در چار ہزار کا امدادی سامان ملنے لگا سبسیڈائز رشنہ ملے پر بہاول اگر کے شہریوں کا اظہار ہے خوشی چار ہزار پیجی ریت دی جا رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے گریب پروری ہے ہم گریب لوگ ہیں بہت خوش ہیں ہم امران خان کے اس پروگرام سے ہم نے کافی عرصے سے دیا تھا تکیب نے ایک منہ بعد یہ آیا ہے میسیج ہمیں ملے پرسوں ہی ملے